بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نالا ہم نے پار کار لیا ہے تو ابھی ہم بالکل درمان کے اندر داخلوں لے والے ہیں تو ابھی ہم جائے گے جمو اوز چلیں جمو اوز چلیں یہ دوستو ہم نیک روڈ پہ آگئے ہیں جمو اوز کا بھول آپ کو نظر آرہا ہے یہ سپیشلی روڈ جمو اوز کے لیے بنایا گیا ہے دوستو علی بھائی کے ساتھ ہماری یہ کمپیٹیشن ویڈیو ہے فیصل آپ خود کار لیجئے گا ویڈیو دیکھ کے کس نے ویڈیو زیادہ اچھی بنائی ہے جس نے اچھی نہیں بنائی اس کی بھی حوصلہ افضائی کیجئے گا جس نے اچھی بنائی ہے اس کی بھی حوصلہ افضائی کیجئے گا تو چلیں دیکھتے ہیں جمو اوز اور باقی باتیں ہوں گی ادھری یہ دیکھیں آپ روڈ تک خوبصوت منظر اس کی دونوں سائیڈوں پر سمبل کے درخت ہے جو صرف روڈ کی خوبصوتی کے لیے لگائے گئے ہیں یہ کام کی فصلہ ہے اور اس سے جو آگے آپ کو نظر آرہی ہے وہ علیچی کا باغ ہے ابھی ہم آپ کو علیچی کا باغ میں نتائیں گے ابھی دوستو ایک سائیڈ پہ لگائٹ کا باغ ہے یہ یہ بہت بڑا باغ ہے اور ایک سائیڈ پہ یہ علیچی ہے یہ پودہ بھی لگائٹ کا ہے اس سے پیچھے یہ علیچی کے پودے ہیں یہ کافی اچھا پھال ہے سب ہی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور ابھی آپ کو نظر آئے گی جمعوس کی دیوار یہ جمعوس کی فیرونی دیوار ہے اور اس سے آگے دیکھتے ہیں دوستو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بادام کا باغ ہے بہت ہی ہم نے کام دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ ہمارے علاقے میں بادام کا کسی نے تو خدا یا باغ لگایا ہو یہ ہم نے بس ادھر ہی دیکھا یہ جمعوس کی دیوار ابھی ہم اس کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اندر کیا نظر آ رہا ہے اس رو سے ہم جائیں گے چلے چلتے ہیں یہ بھی امرون کا باغ ہے اور جمعوس کے اندر باری سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھجو رہے ہیں لگی اور بھی کسیم کسیم کے جن پہ دے ہیں یہ جمعوس کا مین گیٹ دوستو ابھی ہم جمعوس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں تو آپ کو ابھی جمعوس اندر سے ہم دیتھائیں گے کہ یہ شو اس کا بندے نے پورا کیا ہوا اپنا تو آپ کو چلیں ابھی جمعوس کی ساکرات ہیں یہ دوستو بارہ سنگہ ہے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے بارہ سنگے کے پنجرے کے بلکل ہم پاس کھڑے ہیں بہت ہی آرام سے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ نے دکھایا ہے بارہ سنگہ ابھی دیکھتے ہیں اور کونکون سے کھڑا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کھجو رہے ہیں دیکھتے ہیں ان پٹنگ بہت ہی خوبصورت نقشہ ہمارے علاقے میں یہ ایک منفرد قسم کا ہوم ہے یہ جمعوس کے جو باسی ہیں ان کی گاڑی ہے یہ میاں یاسر شی صاحب ازار کشمیر ساملی میں ایم ایل اے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مندہ ہے یہ چھوٹی سی مسجد ہے مسجد آئیشہ بہت ہی پیاری مسجد ہیں آپ دیکھیں کہ اس کا دروازہ چک کریں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ دوستو بہت ہی خوبصورت پلاڈ اس کی جو سائڈوں پر پھول ہیں وہ آپ کو میں نظر میں نزدین جیسے چکھاتا ہوں بہت ہی خوبصورت پھول ہیں یہ اس کی چاروں تک لگے ہوئے ہیں اور آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں اس کا نام ہے الٹاشوک اور دوستو یہ ہوز ہے نہانے کے لئے یہ بہت ہی بہتین قسم کا بنایا ہوا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس میں پانی کی جیسے انٹر کرتے ہیں یہ وہ پائپ ہے جس سے جب یہ بھرنا ہو تو اس میں پانی بھار لیتے ہیں اور وہ سراف نظر آ رہا ہے اگر در سے پانی نکالنا ہو تو دل سے نکلتا ہے گرمی میں نہانے کے لئے یہ بھی خوبصورت درخت ہے خجور اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہماری در کون کون سے جانوا رہا ہے یہ ہے دوستو بندت پرسکوں کا اطلاب ہے مختلف قسم کی ان کی مختلف قسم ہیں جو آپ دکھتے ہیں یہ اور قسم ہیں یہ اور قسم ہیں یہ والی اور قسم ہیں یہ جو اوپر پھے ہوئی ہیں یہ کی اور قسم ہیں پھر 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 چکوٹ ایک پینڈرہ یہ ہے اس میں گلہری بھی ہے جو کہ باہر سے آئی ہوئی ہے ساتھ یہ یہ پرندہ کچھ پرندے یہ اس کو ہم اپنی زبان میں تجابی میں اس کو تیتری بول دیں ایک یہ یہ بھی جوڑا ہے یہ دوستو بہت بڑا پینڈرہ ہے اس کے اندر یہ تھوڑا سا کسی نے کٹا ہوا تھا بہت ہی اچھی نسل یہ سب کو میں دکھانی سکوں گا اگر آپ دے سکتے ہیں تو یہ دیتے ہیں یہ یہ کچھ باہر آئے ہوئے ہیں یہ بھی بہت ہی اچھی نسل کا کتا ہے اور اب دے سکتے ہیں دو کتے بہت ہی اچھی نسل یہ دوستو نان ہے یہ دوستو آپ دیکھیں یہ پیونت کی ہوئی ہے ادھر سے یہ اور پودے ایک پودے سے زیادہ پودے بنائیں گے یہ کوئی جپانی پھل کا پودہ لگ رہا ہے یہ تو دوستو آج آپ کو ہم نے جموع حصد دکھایا تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے حفظ امار میں رکھیں خدا حافظ